ہمالیہ میں بسی ایک عدبت رہسے میں ہی جگہ ہیں جہاں پر سب کی آئیو ہجاروں ورش کی ہو جہاں لوگ بارہ فٹ کے ہو اور ہر کسی کے پاس دیوک شکتیاں ہو ہماری دنیا سے بلکل الگ ایک ایسا رہسے میں ہی دیویا شہر ہے جہاں کسی کی مرتیوں نہیں ہوتی ہے اور جسے دھرتی کا سورگ یا سورگ پاتھ بھی کہتے ہیں ہندو دھرم کے بہت سارے پرانوں اور ویدوں میں بھی اس جگہ کا جکر ملتا ہے پرانتو اس پویتر جگہ کو دیکھنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے ہمالیہ پروت میں شپے اس رہسے میں شہر کو گیان گنجمت سداشرم سنگیلا یا سنبالا بھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں دیوتاؤں کا آگمن وے پرستان ہوتا ہے یہ جگہ اتنی پویتر ہے کہ یہاں کیول دھرم کا ہی پالن ہوتا ہے اور اس جگہ کو کیول دیویا درشتی سے ہی دیکھا جا سکتا ہے ہمالیہ کے اس رہسے میں شہر کا جکر رامائن میں بھی ملتا ہے وشنو پران کے انسار جب سمندر منتن ہوا تھا تب اس میں انیک جڑی بوٹیاں کوستوم منی شانک پریجات ورکش اور امرت کے ساتھ سنجیونی بوٹی بھی نکلی تھی جسے ہمالیہ میں ایک گپ ستان پر رکھا گیا تھا یہ وہی جگہ گیان گنجمت تھا جہاں سنجیونی بوٹی کو رکھا گیا تھا رامائن کے انسار وشمہ مطر جی پی شری رام اور لکشمن جی کو ویدوں گرنٹوں اور شاستروں کے ساتھ اشت صدیوں اور نو ندیوں کی جانکاری کے لیے ہمالیہ کی اسی جگہ پر لے گئے تھے جسے صدی آشرم کہا جاتا ہے رامائن میں جب ہنوان جی سنجیونی بوٹی لانے جا رہے تھے تب ویس سشین نے ہنوان جی کو سنکشیم میں اس جگہ کا ویرن بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ہمالیہ میں ایک گپ جگہ پر سنجیونی بوٹی ہے جس کا سنرکشن دیوی دیوتاؤں دوارہ کیا جاتا ہے اس بوٹی سے مرتے ہوئے شریر میں بھی جان ڈالی جا سکتی ہے تو کیا آج بھی سنجیونی بوٹی ہمالیہ میں ہے جی ہاں بہت دھرم کے لوگوں کے انسار گیان گنج میں رہنے والے سادو یوگ ویدیا میں پرانگت ہیں اور وہ اپنے سواستے کو انانت کال تک سواست رکھنے میں سکشم ہوتے ہیں اس لیے ان کی کبھی مرتیوں نہیں ہوتی ویگیانکوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان کی مرتیوں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ عمر کے حساب سے دیرے دیرے شریر میں سیلس بننا کم ہو جاتا ہے اور انگ اپنی ایک شمتہ کھوتے رہتے ہیں لیکن اگر کوئی اپنے انگوں کو ہمیشہ سواست رکھ سکے اور نئے سیلس ہمیشہ بنتے رہیں تو وہ ایکتی ہجاروں سال تک جیویت رہ سکتا ہے ویشو کی سب سے پرانی چکتسہ آئیروید میں بھی عمر ہونے کے لیے یہی اپائے بتایا گیا ہے کئی دھرم گرنتوں میں اس جگہ کو سورک بھی کہا گیا ہے جہاں دکھ درد لوب مہو اور عرشہ کا نواز نہیں ہوتا ہمالیہ کی اس جگہ کو ہنڈن سیٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ بھگوان بودھ نے اپنے انتیم سمیہ میں سمیہ کے چکر کو جان لیا تھا اور اس جگہ کے بارے میں کئی لوگوں کو بھی بتایا تھا اور اس کے بعد ہی اسے طبت میں سنبھالا کہا جانے لگا تھا جس کا ارث ہوتا ہے خوشیوں کا ستروت ہمالیہ میں موجود اس کے اندر کو پلینٹ آف ہیڈ سینٹر بھی کہا جاتا ہے سال 1931 میں جنمہ روس کے پرمک تانترک ہیلینہ بلیوڈسکی نے بھی اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ انہوں نے سنبھالا میں دواپریوک کے 20 سے 25 فٹ کے جیووں کو دیکھا ہے یہ کتاب ایمیزن پر بھی اطلب ہے وشنو پران کے بھوشیہ پران میں بھگوان وشنو کے دسویں اوتار کی بھوشیہ وانی ہے جس میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ بھگوان کلکی کا اوتار سنبھالا میں ہوگا ہندو پرانی کرہوں کے انصار اس جگہ کا نرمان بھی شکرمہ دورہ کیا گیا ہے کلاش پروت کے نیچے دو شہر بسے ہیں پہلا سنبھالا دوسرا اگاہ تھا اور سنبھالا کا رکشک پارلوکک شکتیاں کر رہی ہیں اس لئے اس کی جانکاری بہاری دنیا نہیں جان سکتی اس جگہ پر کیول صدی پرافت لوگ ہی جا سکتے ہیں ہندو درم میں سنبھالا کے اردگرد ہی بھگوان شیو کا نواز تھان بتایا گیا ہے ویگیانکو نے بھی بتایا ہے کہ کلاش پروت میں ایک عجیب ریڈیشن آتی ہے اور یہاں پر کیے گئے پریوگوں سے سافت پیشٹ ہے کہ یہاں پر کچھ تو رہسے ہیں اس لئے کلاش پروت پر آج تک کوئی نہیں چڑھ پایا دوستو اس جگہ سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی اور سوال ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کر دینا ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا